اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب شکر الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں امید کتے ہیں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے آج ہم بہت انٹرسٹنگ ٹوپک لے کے آئے ہیں اور امید کتے ہیں کہ آپ کو بھی ہسٹری سے لیٹیڈ یہ ٹوپک بہت پسند آئے گا اور یہ لازمی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں بچوں کو لازمی پوری ویڈیو دکھائیں کیونکہ ان کے لیے بھی بہت انفرمیٹیو ٹوپک ہے اور ہماری ریل ہسٹری کے بارے میں اور سارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے ناو لیٹس گو فور ٹوڈیز ٹوپک آباوٹ ہنڈرڈ ملین یئر سگاو ارث لکھ کمپلیٹلی ڈیفرنٹ زمین کا نظارہ کچھ ایسا تھا الگ ویڈ نو ہیومنز نو سکیری اینیملز ورولنگ آور دس پلینٹ انسانوں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور کچھ خوفناک جانروں کا دھتی پلینڈر پر رات چل رہا تھا اور کن کی حوائے سے تھا ڈائنو سورس جی بلکل آج کے ہم ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے ڈائنو سورس کے بارے میں جی بلکل تو ڈائنو سورس کے بارے میں ڈائنو سو بک ڈیڈ ڈائنو بہت بڑے تھے کہ ایک بڑی بلڈنگ بھی ان کے سامنے چھوٹی تھی ان کا جبڑہ اتنا طاقتور تھا کہ آپ کی ہڈیوں کو ہی چکنا چور کر دے ایک سیکنڈ میں اور ان کی رفتار اتنی تیز تھی کہ آلموس نائنٹی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے تیز دوڑتے تھے صحیح معنیوں میں یہ دل دہلا دے لیے والی چیز تھی یہ ایک سو ستر میلین سالوں سے بھی زیادہ زمین پر انہوں نے راج کیا لیکن پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا کہ اچانک سے یہ پورے پلانٹ سے گائب ہو جاتے ہیں اگزیکٹلی کیا ہوا اور کیسے ہوا آئیے سمجھتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویورس ٹائنیسور ورٹ کا اوریجن گریگ سے ہوا تھا یہ بنتا ہے دائنوز پلس سیویورس ٹیریبر لیزر ٹائنیسور خوفناک چھپلی اسے پہلی بار صرف ایٹین فورٹیون سال میں یوز کیا گیا کیونکہ وہی وقت تھا جب پہلی بار ٹائنیسور کا فوسل پائے گیا ریچرڈ رومن نام کے ایک بریٹیس سائنٹس جنہوں نے اس ٹائنیسور ورٹ کا گوھر کرنا شروع کیا اور اس وقت لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں تھا کہ ٹائنیسور کیا ہوتے تھے اور کیسے دکھتے تھے شروع میں جو ڈرائنگز بنائی گئی تھیں کہ وہ کیسے دکھتے ہوں گے کافی مختلف تھیں آج کے کمپیریزن میں میگلوسورس پہلے ڈرائنگز کے فوسلس میں سے پایا گیا جس کی ڈرائنگز دیکھیں گی جیسے جیسے ریسرچز کو معلوم ہوتی گئیں ان کے بارے میں تو انہوں نے اپنی ڈرائنگز کو موڈیفائی کیا اور ریالیسٹک بنانے کی کوشش کی اور آج کے دن کی ڈیپیکشنز کچھ ایسی ہیں آج کے دن دس ہزار سے زیادہ فوسلس خوچ کر نکالے جا چکے ہیں دنیا بھائی میں پیلنٹولوجس ورلڈ ورٹ کے دوران جن میں ان نو سوالگ الگ دیزائن کے ڈرنر سوس کے سپیشیز کو ایڈنٹیفائید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کتنا خود کر ہم نئی چیزیں ڈھون سکتے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم سال دو ہزار بائیس سے دو ہزار تین تک اون ایوریج ہر سال نیو سپیشیز فورٹی فائف پائی جاتی ہیں ڈائنر سوس کی تو پھر پیلنٹولوجس کا کام ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے یہ فوٹوز دیکھئے جو دو ہزار اکیس میں نئے ڈائنر سوس کی سپیشیز ہم نے ڈسکور کی ان میں سے یہ دیکھئے چلی میں پایا گیا ایک بڑا ہی عجیب قسم کا ڈائنر سوس جس کی پونچ پر ایک ویپن ٹائپ کا بلیڈ لگا ہے اور جس کے موں پر ایک چونچ ہے جس کا نام دیا ہے اوہرال کہا جائے تو ہم بہت کچھ جانتے ہیں ڈائنر سوس کے بارے میں لیکن آئیے کہانی کی سٹرپ شروع سے کرتے ہیں ٹائم میں پیچھے چلتے ہیں کئی میلین سال پیچھے سائنٹیس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ پہلا ڈائنر سور ملین دو ہزار تیس سے دو ہزار چالیس سال اراؤنگ پہلے ایم ایش کیا ہوگا کیونکہ جو سب سے پرانا ڈائنر سور کا فوسل ہمیں ملا ہے وہ ٹو ٹھٹی وین ٹوائنٹ فور ملین یئر ساگو پرانا ہے جو افریقہ میں ملا تھا اس وقت جو پلینٹ کا حال تھا وہ آج کے انکرپریزن میں بہت بہت الگ تھا آج جو کانٹینٹس آپ جو دیکھتے ہیں ایشیا افریقہ ایسٹریلیا یورپ اس وقت سارے کانٹینٹس ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک سپر کانٹینٹ بھی تھا جسے ہم نے نام دیا ہے پینگایا سائنٹیس کا ماننا ہے کہ پینگایا کچھ ایسا دیکھتا تھا اس میں جو الگ الگ آج کے دن ایسے کہاں پہ کانٹینٹ تھے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس وقت پلینٹ کا کرائی میٹ بہت سکھا تھا اور بہت کم بارش ہوتی تھی اس ٹرائی پیڈیٹ کو ہم نے نام دیا ہے ٹرائی ایسٹ پیڈیٹ ایک ایسا وقت جہاں ڈائنسور کرتے ایمیج شروع ہوئے ڈائنسور آہستہ آہستہ آنے لگے تھے پلینٹ میں ایولیوشن کے ذریعے سے اس وقت ڈائنسور جو آئے وہ ایسے نہیں تھے جیسے ہم ڈائنسور کا ایمیجن کرتے ہیں بلکہ اس کا سائز بہت چھوٹا تھا جو سب سے کامن تھا اس کا سائز صرف ٹو میٹرز لانگ تھا فار اگزیمپل یہ ریپٹر ایسا دائنسور ہے جو اس ٹیم میں ایگزیسٹ کرتا تھا اور انفیکٹ اس دائنسور کو باقی دائنسور کا انکیسٹر بھی بتایا جاتا ہے اس وقت پر جو جانور ڈومیننٹ زمین پر دیکھ رہے تھے جو بڑے ریپٹائلز ہوا کرتے تھے ان میں سے کچھ ریپٹائلز بڑے کیوٹ دیکھتے تھے یہ والا جسے سارے ٹرٹرز کا انکیسٹر بنایا جاتا ہے اب ٹائم میں آگے چلے تو پلینٹ آہستہ آہستہ بدلنے لگ گیا قریب 201 ملین یئرز آگور ٹرائی ایسی پیڈر ختم ہو گیا جب اچانک زمین کا کلائی میٹ بدل گیا یہ جو پنجیا تھا وہ ٹکڑوں میں ٹوٹنا شروع ہو گیا جب میں اچانک لفظ کے استعمال کروں تو اس کا مطبع یہ نہیں کہ ایک دن میں ہو گیا اچانک لفظ ریلیٹیوی یوز کر رہی ہوں لیکن ملین اوف یئرز کا سکیل دیکھ رہی ہیں گریجویلی کچھ ہزاروں سالوں پہلے اس کانٹینیٹ میں پریکس آنا شروع ہو گیا بڑے بڑے والکینک ایکسپلوجنس ہوئے جس کی وجہ سے کارون ڈائیکسائیڈ اور سلفر ڈائیکسائیڈ ہوا میں ریلیز ہوئی اس کی وجہ سے بہت انٹینس گلوبل وارننگ ہوئی جب سلفر ڈائیکسائیڈ اور ایٹموسفیر ایروسول میں جب یہ میلے تو سن لائٹ بلوک ہوئی اور اوشن کی ایسیڈیفیکیشن بھی ہونے لگی جب کارون ڈائیکسائیڈ اور سلفر ڈائیکسائیڈ جا کر پانی میں مکس ہو گئے سمندر میں پانی کی جو ایسیڈیٹی تھی وہ بڑھ گئی تو ہوا میں کیا کہ بڑی تیزی سے کلائیمٹ چینجنگ ہونے لگا اور جو اینیمالز اس وقت جو ایکسسٹ رکھتے تھے ان کے لئے سفائیف کرنا مشکل ہو گیا زیادہ تو ریپٹائز اور باقی سپیشز اس وقت کولڈ بلرڈیڈ اینیمالز تھے وہ ٹیمپریچر چینجز کو ٹروریٹ نہیں کر سکتے تھے لیکن جو ڈائینو سوز تھے وہ وارم بلرڈی تھے جو انسانوں کی طرح ڈائینو سوز کے لئے اس ٹیمپریچر کو ٹروریٹ کرنا آسان تھا مریب لاکھ چھ سالوں تک ولکینک ایروپشنز چلتی رہی اور کلائیمٹ چینج چلتا رہا جس کی وجہ سے آلموس پاکی سارے سپیشز ایکسٹینٹ ہو گئے اور جیسا میں نے کہا اس کے بعد پرائیسک پیرٹ ختم ہو گیا اور جیوریسک پیرٹ شروع ہوتا ہے اگر یہ نام آپ کو سنا سنا لگ رہا ہے تو ہاں ویورز یہ وہی نام ہے جو جیوریسک پارک کی فیلموں میں استعمال کیا تھا انہوں نے وارڈ جیوریسک کو اس جیوریسک پیرٹ سے ہی لیا تو یہ جیوریسک پیرٹ چلتا ہے 201 ملین ایئرز اگو پہلے سے لے کر 145 ملین ایئرز سے پہلے تک اس وقت ڈائنسورس سب سے زیادہ ڈومیننٹ سپیشل اوبر کا نکلتے ہیں پلانٹ پر اور ایولیوشن کے چلتے ہوئے ان میں سے کئیوں کا سائز بورڈ ہوتا ہے جیسے کہ کچھ ایلیسٹ ٹائنسورس جو قریب 160 ملین ایئرز اگو پہلے زندہ تھے ایک ایک کا وزن 15000 کلو گرام ہوتا تھا اور لیندھ میں 15 میٹر لانگ تک ہو سکتے تھے یہ کچھ اور آئیکونک ڈائنسورس جو اس وقت تھے اسی جیوریسک پیریٹ میں فلائی ڈائنسورس کی بھی انٹری ہوتی ہے سب سے پہلے فیڈر ڈائنسورس میں سے تھا جو کچھ ایسے دیکھتا تھا اس وقت میں جو ہمارا سپر کانٹینٹ پینگیا تھا وہ دو چھوٹے سپر کانٹینٹس جنہیں ہم نے نام دیا ہے گونڈاوانا لینڈ لوریشیا ویورز جیوریسٹی پارک کی فلموں سے جیوریسک پیریٹ کو بھی زیادہ جانا جاتا ہے لیکن صحیح معنی میں اس سے جو اگلا پیریٹ آیا وہی پیریٹ تھا جہاں پر ڈائنسورس کے اچھے دن ہائے دا کریٹریئیس پیریٹ کیونکہ یہی وقت تھا جو ڈائنسورس کی ڈائنسورس دیکھنے کو ملا بہت سے نئی جانور یہاں پر آنے لگے جن میں سے ٹی ریکس جو فلموں میں دکھائی جانے والے جو سب سے فیمس ڈائنسورس تھا جو ایکچولی میں کریٹریئیس پیریٹ میں ایکزیس کرتا تھا یہ اپنے ڈومیننس پر پچھانا جاتا تھا جو سکسٹی فائف تو سکسٹی ایٹ ملینز اگوہ حالانکہ ریسرچس کے بیچ میں ڈیبیٹ کا ایشو ہے یہاں پہ سائنٹس کا ماننا ہے کہ ٹی ریکس جو ریسک پیریٹ میں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا تھا تو بڑی آئرینک بات ہے کہ جو ریسک پارک نام سے فلم بنائی گئی ہے جو ٹی ریکس کے یہاں لوگوں پر دکھایا گیا کریٹیشیس پیریٹ ایکچولی میں سب سے لمبا پیریٹ تھا ڈائنر سوس کے وقت وان فورٹی فائی ملین ایئرز اگو پہلے شروع ہوتا ہے سکسٹی فائی ملین ایئرز اگو پہلے تک یہ چلتا ہے جو سپر کانٹیننٹ تھے لارائشیا اور گنڈا والا لینڈ یہ پریک اپ ہونا شروع ہوا جو سٹرکچر کا کانٹیننٹس ہے آج جیسا دیکھنے لگتا ہے بہت سے فلاورز پلینٹ بھی اس وقت پیدا ہوتے ہیں جو موسم ہے زمین کا وہ بھی زیادہ گرم رہتا ہے پچھلے پیریٹس کے کمپیریزن میں سی لیولز اوپر رہتے ہیں اور ہر طریقے ڈائنر سوس جو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں وہ اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں ریپچیوز آرمر ڈائنر سوس بڑے بڑے ہر بیوز ڈائنر سوس بڑے خونکھوار ڈائنر سوس ٹائٹینر سوس جو اس وقت کے سب سے لینڈ بڑے اینیملز تھے جس کا وزن سیمٹی سیون ٹن تک ہو سکتا تھا اور ٹی ریکس جو لانگ فیٹ فورٹی لمبا ہونا تھا جسے اپیکس پریڈیٹر مانا جاتا تھا اس وقت اس کا سب سے پورفل سب سے طاقتور تھا اگر دوسرے جانور سے کمپیر کرو افان فیکٹ یہاں پر گھاس کی سیمٹی ملین یئرس اگو ایوالیوشن پہلے شروع ہوئی یعنی کہ جتنی بھی کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس میں یہ مت ایمیجن کرنا کہ صرف زمین پر گھاس اگرہی تھی باقیوں طریقے کے بھی پلانٹس ہوا کرتے تھے اور ٹی ریکس اور ٹریک ریپٹوز سکسٹی ایٹھ ملین یئرس اگو ایوالیوشن ہوئی اس کا مطلب سمجھ رہے ہو گیا جو ٹی ریکس جانوسو تھا آج کے دن ہم اس کے زیادہ قریب ہیں ایس کمپیئر ٹو جی ریکس ڈائنوسو جی ریکس پارک اور ٹی ریکس پیریٹ کے بیچ ایٹی ملین یئرس اگو کا فرق ہے اور ہمارے بیچ میں اور ٹی ریکس میں سکسٹی ایٹ ملین یئرس کا فرق ہے ایک اور ڈائنوسو اور انٹیسٹی اس وقت جو ایجزس کرتے تھے اورنی ٹو مینیٹس یہ آسٹریٹس کی طرح دکھتے تھے اور سب سے سٹیز ڈائنوسوز میں سے ہوتے تھے جو ایٹی کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے بھاگتے تھے اور دوڑنے کی جگہ اگر اڑنے کی بات کی جائے تو یہ ان کا وقت تھا اس کا میٹر ونگ سپین ٹین ٹو ایلیون میٹر ونگ سپین تک ہوتا تھا تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سب سے اچھا تھا کلائیمٹ انہیں فیور کر رہا تھا نئے نئے سپیشیز کی ایولیوشن ہونے لگی اور کوئی اور اینیمل سپیشیز نہیں تھی جو ان سے کمپیر کر پائے تو یہ آرام سے زمین پر آج کر رہے تھے سب کچھ اچھا چل جاتا انٹل ایک دن کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے ہمیشہ کے لئے ڈائنو سوز ختم ہو جاتے ہیں ایک بڑا ایسٹروائٹ جس کا سائز دس سے پنزہ کلومیٹر تھا پلینٹ کی طرف تیزی سے آتا ہے اور زمین سے ٹکرا جاتا ہے یہ ہوتا ہے آر سی سکسٹی سکس ملین ایئرز اگو اور یہی ایسٹروائٹ سٹرائک 30 کلومیٹر پر سیکنڈ یعنی ایک ایر لائنر جیٹ سے بھی سے گناہ زیادہ 150 کلومیٹر تیز تھا سپیشفیکلی کہا جائے تو اس زمین پر میکسیکو کے پینینڈوالا میں جا کر ٹکراتا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کئی میلین سالوں بعد جا کر میان ٹرائب اُبھر کر آئے ہیں اور چیچن ایڈزا ہسٹوریکل وانڈرس بناتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جب یہ ایسٹروائٹ اس جگہ پر ٹکراتا ہے تو ایک بڑا سا گڑھا بن جاتا ہے 180 کلومیٹر ڈائیمیٹر اس کے ایمپیکٹ سے اتنی تیز سپیڈ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے جس نے انرجی عام طرح پر ہنڈرڈ ٹیرائٹومیس ٹی اینٹی سے ریس ہوتی ہیں اگر آپ اسے ناغہ ساکیو ہیرہ شیما پر گرائے گے ایٹومک برم سے کمپیئر کرو گے تو ان ایٹومک برم سے ایک پیلین گناہ زیادہ انرجی اتنا بڑا دھماکہ ہے یہ اس کے آس پاس جو کچھ پیتا پلک جھپکتے ہی سب ختم ہو جاتا ہے ایمپیکٹ کی وجہ سے ہوا میں بہت ساری میٹی ہوتی ہے اور جو زمین تھی وہ بہت گرم ہو جاتی ہے یہ ایکچولی ہارٹ ڈسٹ پارش کی طرح برستی ہے باقی ایریاز پر پوری زمین پر آگ تھی جو کئی گھنٹوں تک بڑھا جاتا ہے اس ایریاز کی ہزاروں کلومیٹر کی رینج میں جو بھی جانور تھے وہ زندہ پک جاتے ہیں اس گرمی میں مانا جاتا ہے کہ صرف چھوٹے چھوٹے جانور سرفائف کر پائے اس انیشل بلاسٹ کے ایمپیکٹ سے کیونکہ انہوں نے شلٹر انڈرگراؤنڈ ڈھونڈ لیا یا پھر پانی کے اندر چلے گئے یا پھر کیفز کے اندر گھوز گئے یا بڑی بڑی ٹری ٹینک کے اندر گھوز گئے اب یہ تو صرف انیشل ایمپیکٹ کی بات تھی اس کے بعد شوق ہیٹ ویو آتی ہے ہیٹ پلس آتی ہے ہزاروں کلومیٹر میں وائل فائرز دیکھنے کو ملتی ہے بڑے بڑے سنامیز آتے ہیں ایمیجیٹلی کہا جاتا ہے کہ دو کلومیٹر اونچا سنامی آیا ہوگا آپ ایمیجن کر سکتے ہیں دو کلومیٹر اونچا سنامی ویورز وولکینک ایروپشنز دوبارہ سے دیکھنے کو ملتے ہیں ایسی ڈرین ٹپکتی ہے اور ارسکویکس آنے لگتے ہیں یہ جو شورٹ ٹم ایفیکٹس تھے بڑے خطاناک ہوتے ہیں آپ سوچو گے کہ پلانیٹ کی دوسری طرف کیا ایمپیکٹ ہوا وہاں پر تو کچھ جانور سرفائف کر پائے ہوں گے لیکن کونسیکوینسز لانگ ٹم اس سے بھی زیادہ خطاناک ہوتے ہیں ہوا میں جو ڈسٹ کے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں اس کے وضعے پوری زمین پر سے سنلائٹ بلوک ہو جاتی ہے پلانیٹ پر ایک ونٹر نیوکلر آ جاتی ہے تیمپریچر بڑی تیزی سے نیچے کرتا ہے ایسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ اگلے تین سالوں تک فریزنگ تیمپریچر زمین پر تھے جس سے کئی سارے پلانیٹ اور اینیملز مارے جاتے ہیں اور کیونکہ ایک سال تک سنلائٹ بلوک تھی جو فوٹو سنتھیسز کرنا ممکن ہو جاتا ہے پلانیٹ کے لیے تو پلانٹس کے مر جاتے ہیں پلانٹ کے مرنے سے ہر بیورس اینیملز کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا وہ مر جاتے ہیں اس کے بارے سے کارنیورز جانورز تھے ان کے پاس کوئی کھانا نہیں تھا وہ مر جاتے ہیں ایک ریاکشن چین یہاں پر ہوتا ہے جو اقل ہوتے جانورز زندہ بچ جاتے ہیں کونسی ایکوینسز سے جو کچھ اینیملز اومنیورز سے جیسے کہ میمالز لیزرز ٹرسٹرلز اور برڈ یہ جانورز سے زندہ بچ جاتے ہیں کیونکہ یہ سکین وینجرز کی طرح رہ سکتے ہیں جو مرے اور ٹائنوسوس تھے کچھ پلانٹ مرے فنگس لگ جاتی ہے اس کو کوئی کھانے کی طرح کھا لیا جاتا ہے چھوٹے جانوں کے ایک لمبا وقت مل جاتا ہے زندہ رہنے کے لئے ایسٹروائیڈ کے امپیکٹ نے کئی کاربونیٹ راکس کو بھی تباہ کر دیا تھا جس کی وجہ سے کاربون اور سرفر ڈریکسائٹ پھر سے اٹموسفیر میں جاتے ہیں اگلے کئی ہزاروں سالوں تک جو سنلائٹ ہوتی ہے وہ کافی ریڈیوس رہتی ہے نارمل نہیں رہتی وہ اس کے علاوہ کونسٹینٹلی ایسے ٹرین چلتی رہتی ہے ہزاروں سالوں تک جب مٹی نیوکلر کا خاتمہ ہوتا ہے تو اٹموسفیر میں جو ڈسٹ تھا وہ نیچے سیٹل ڈاؤن کر جاتا ہے سنلائٹ پھر سے آنے لگتی ہے زمین پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری کاربون ڈریکسائٹ اٹموسفیر میں ریلیز ہو چکی ہے اس کی حوال سے بدل ڈالی کچھ ایکسیپشنز کو اگر ہم اگنور کرتے ہیں تو ایک بھی فور لیڈین ٹریچر جس کا وزن ٹونٹی فائف کلو گرام سے زیادہ تھا وہ اس ایونٹ کو سروائف نہیں کر پایا سارے ٹریسٹرائل ڈائنوسوس ایکسٹینٹ ہو گئے اور ان کے ساتھ پلانٹ میں جتنے بھی پلانٹ اور اینیمل سپیشیز تیس اٹس ایمٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ ایکسٹینٹ ہو گئے اسے پوائنٹ پر ٹریٹینیس پیریڈ ویورز کا خاتمہ ہوتا ہے اور اگلے ایرہ کی شروعات ہوتی ہے جیسے ہم نام دیتے ہیں دہ پیلگن پیریڈ اب ایسا نہیں ہے کہ ویورز سب ختم ہو گیا ہو یہ ایونٹ ایک اپیچونیٹی کی طرح آتے ہے باقی بچی ہوئی جانروں کی سپیشیز کے لیے جو زمین کے مہراجات ہیں ڈائنوسوس وہ ختم ہو گئے تو باقی اینیمس کے لیے موقع ہے کہ اوبر کے آنے کا پلینٹ پر آج کرنے کا انسانوں کو تو سب سے پہلے تھینکیو کرنا چاہیے اس ایسٹروائٹ کا کیونکہ میمالز کو بہت اچھا موقع مل پایا ہے ایوالیوشن اور ڈائنوسوس کے جانے کا جو کیب یہاں ہے یہ فوڈ چین چھوڑا اسے فیلنگ کیا اس پیٹرٹ میں ہمیں ایوالیوشن دیکھناوں کو ملی گھوڑوں کی ویلز چمگادروں کی پرائیمیٹس کی کئی سنیکس و چھوٹی چھوٹی چھپلیوں کی یہی پر ایمرج ہونی شروع ہی اکلوتے ڈائنوسوسوروں گروپ جو زندہ پر چھک پائے ایکچلی وہ فلائنگ ڈائنوسوس تھے گریجولی یا دھیرے دھیرے ایوالیوشن کے بعد چڑیاں بن گئیں صحیح سنا آئیے آج کے دن جو چڑیاں آپ کو آسمار پر دیکھتے ہیں وہ انہیں والی ڈائنوسوس تھے انہیں کئی انکیسٹرز تھے زیادہ تو سٹیڈیز نے کم فرنگ کیا ہے کہ سیم فیملی برڈ سے بلونگ کرتی ہے ایس ایم ڈائنوسوس سپیسیفکالی کہا جائے تو سب سے زیادہ شیئر انکیسٹری کی جاتی ہے چکن اور آسٹریچز کے دوران کئی لوگ کہتے ہیں کہ ٹی ریکس خطرناک ڈائنوسوسور کا جو کلوزس ریلیشن ہے آج کے دن وہ ایک چکن ہے ایک مرگی ویورز ایک مرگی ایک مرگی جس کا ریلیشن ڈائنوسوس کہ سوچ کے بھی ہرسی آتی ہے کہ ایک مرگی کا ریلیشن ڈائنوسوس ہے امیزنگ اچھا ایک سوال آپ کے دماغ میں آرہا ہو کہ ایسٹروائٹ کو لے کر ہمیں آج کے دن کیسے پتا چلا وہاں پر ہی کیسے ایسٹروائٹ پریش کیا تھا اور سکسٹی سکس ملین یئرز آگو ہی پہلے ہی کیا تھا اس کے پیچھے ایویڈنس ہے ایک ریل میری 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 ریل ایریڈم نام سے سائنٹیس نے بتایا کہ یہ زمین پر کئی جگہوں پر گراؤنڈ پر بڑے ہائی کونسٹریٹس دیکھنے کو ملتی ہیں ایریڈیم کی آج کے دن لیکن آج کے دن ڈسکس جیولوجس انیلائیڈ ارز کی تو ارز پر بہت بہت ریئر میریل ہیں لیکن پھر بھی ہماری زمین پر ہمارے گراؤنڈ پر کافی ابنڈنٹ ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ کومیٹس اور ایسٹریٹس ایریڈیم کی بڑی کونسٹریٹس ہائی پائی جاتی ہے اور جب سائنٹیس نے ایریڈیم کی ڈیٹنگ کی تو انہوں نے اسے پایا کہ یہ ایریا جو ہمیں مل رہا ہے یہ سکسٹی سکس ملین ایئرز اگو پرانا ہے یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب پلینٹ ایسٹریٹس سے آ کر ٹکرایا ہوگا اور پورا جو بلاوسٹ ہوا اس میں موجود جو منرل چاروں طرف زمین پر سپریٹ ہو گیا تھا پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو اتنا بڑا ایمپیکٹ ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو ہمیں اس کا گھڑا دیکھنا چاہیے نا تو یہ بات بھی صحیح ہے جو اتنی پہلے ہوئی سکسٹی سکس ملین ایئرز اگو وہ شاید ویسی نہیں ہوگی جیسا آپ ایمیجن کرتے ہو لیکن تب سے لے کر اب تک کونٹیننٹس بھی ادھر ادھر شفٹ ہوتے رہے جو ایسٹریٹ کا کریٹر ہے وہ آج کے دن ایکچولی میں یوکٹین پیننسولا میں چھپ چکا ہے لیکن کئی ساری الگ الگ ڈگن ایکسپیڈیشن کی گئی تھیں جس سے پروف کیا ہے یہ ایکچولی میں ہوا تھا اور اسی جگہ پر ہوا تھا نقشے پر جا کر دیکھو گے تو اگزیکٹلی اس کی لوگیشن یہاں پر ہے آدھا یہ پانی کے اندر ہے سمندر کے نیچے اور آدھا زمین کے نیچے ایک ریال ورڈ ایمپیکٹ جو آج کے دن اس کا دیکھنے کو ملتا ہے وہ میکسیوکو کے اس ایریا میں یہ سینورٹس بڑی ہی پیاری دیکھنے والی یہ سنگھ ہولز جن میں پیٹرن دکھائی دیتا ہے جو کریٹر بنا ہے ایسٹروائیڈ سے یہ سارے ایکچولی سینورٹس میں ایک فرمیشن رنگ ہے اس میں کریٹر کے چاروں طرف آج کے دن یہ ایک بڑی ٹوریس ریٹریکشنز ہے یہاں پر آپ سویمنگ کرنے بھی جا سکتے ہیں یہ سارے سینورٹس ایکچولی میں انڈرگرامڈ ورلڈ's لارچ جسٹ کیف سسٹم بناتے ہیں اس سے ایسٹروائیڈ اسٹرائیڈ کی ایک عمال کی کانی سن کر ایک چیز آپ کے دماغ میں شاید آ رہی ہوگی کہ کیا ہو اگر آج کے دن ایسے ایسٹروائیڈ آ جائے اور پلینٹس سے ٹکرا جائے انسان بھی پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے یہ چیز جیفنیٹ کی ایک خطرہ ہے جو پلینٹس ایسٹروائیڈ سے ٹکرا سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں انہیں نیر آرچ ایسٹروائیڈ کہا جاتا ہے ناسا اور کئی سپیس ایجنسیز سارے نیر آرچ ایسٹروائیڈ کو ٹریک کرنے لگے ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ ان کا پاتھ کہاں زمین کے ساتھ جا کر ملے گا اس پاتھ ٹو ٹو ٹوانٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے زیادہ نیر آرچ ایسٹروائیڈ آرچ کو ایڈنٹیفائیڈ کیا جا چکا ہے جن میں آٹھ سو سے زیادہ ایسے ہیں بڑا ہی خوفناک نمبر ہے اتنے سارے ایسٹروائیڈ جو زمین سے آ کر پوٹینشلی ٹکرا سکتے ہیں لیکن آج کے دن شاید اتنا ڈننے کی بات نہیں ہے کیونکہ سائنٹیفیک کیلکولیشنز اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ ان کے پاس کو کلیرلی پریڈکٹ کر سکتے ہیں اور ایکزیکٹ لوکیشن کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر جانے والے ہیں ہم یہ بھی ایکسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا چانسز ہیں کہ یہ زمین سے ایکچولی میں ٹکرائیں گے اور اگر یہ ٹکرانے کے پاس پر ہوں تو اسے روکنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی کو لے کر ٹرائٹ سپیس میشن نے ناسا نے لانچ کیا تھا ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ون میں ان کا پلان تھا کہ ایک سپیس کرافٹ کو لے جا کر اور ایسٹروائیڈ سے ٹکرائیں گے کہ ایسٹروائیڈ کا پاس بدلا جا سکے اور اکثر آنے والے وقت میں آ کر ٹکرانے والا ہوگا تو ہمیت کا پاس برڈر ڈالیں گے پاس مطلب داستہ سن کے بڑی سائنس فکشن چیز لگے گی لیکن یہ آئیڈیا آوریڈی سیکسیسفل ہو چکا ہے ٹو تھوزنٹ ٹونٹی ٹو سبتمبر میں اس کا ایک ٹیسٹ کیا گیا تھا ایسٹروائیڈ کے ساتھ جس کے پاس میں نہیں آ رہا تھا انہوں نے سپیس کرافٹ بھیجا ناسا والوں نے اسے ٹکرائے اور اس کا پاس برڈر ڈالا تو فیوچر میں بھی جو آنے والے ایسٹروائیڈز ہوں گے ان کا پاس بھی ایسے ہی بدلا جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ خطر کی بلکل ہی کوئی بات نہیں ہے خطرہ یہاں پر ایکچولی خود انسان ہی ہے خود انسانوں سے ہیں دے ایسٹروائیڈ سٹرائیڈ اس کے بعد جو سائنٹیس مانتے ہیں کہ سکس ایکسٹینشن ایونٹ ہے وہ آرریڈی شروع ہو چکا ہے اور یہ کسی والکینوی ایسٹروائیڈ کی وجہ سے نہیں ہو رہا بلکہ انسانوں کی وجہ سے ہو رہا ہے اسے نام دیا گیا ہے ہولوکین ایکسٹینشن ایونٹ پچھلے سو دس سالوں میں اتنے بھاری سکیل میں ہمیں بائیو ڈائیورٹی کا لاؤس دیکھنے کو ملا اتنی تیزی سے الگ الگ جانروں کے پلانٹ سپیشیز ایکسٹینٹ ہو رہی ہیں انسانوں کی وجہ سے بائیولوجس نے اسے ماس ایکسٹینشن کا درجہ دیا ہے انسانوں کے دوران جو جنگلوں کو کٹا جا رہا ہے پولوشن پھلائے جا رہا ہے سمندروں میں ہوا بھی اس کی وجہ سے ایکسٹینشن کا جو ریٹ ایکررنٹ ہے جو اسی گناہ زیادہ سو سے ہزار گناہ زیادہ جو نورمر ریٹ ہو جاتا ہے اس سے آج کے دن جانروں جو ایکسٹ کرتے ہیں ان کے ہیبیٹیٹس کو ڈیسٹرائی کیا جا رہا ہے کئی ہزاروں سالوں سے میمالز برڈز ریپٹائلز ان ایبیشنز آج کے دن انڈینجنٹ کیٹاگری میں آ گئے ہیں یا آوریڈی ایکسٹینٹ ہو گئے ہیں انسانوں کی وجہ سے بھی ہم سب انسانوں پر ڈپینٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو کیسا رکھتے ہیں سافت سترہ چونکہ پولوشن کی وجہ سے انیمالز کو اور ہماری جو انوارمنٹ اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے پلانٹ کو ہم سافت سترہ رکھیں تاکہ یہاں پہ انیمالز بھی سفائف کر سکیں اور ہیومنز بھی تو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایوولیوشن شروع سے ہی ہماری ہسٹری سے چلتی آ رہی ہے پہلے کیا تھا پہلے کیا تھا اسی طرح انسانوں میں بھی ایوولیوشن ہوتی رہی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں 300.000 ایرز اگو ان افریقہ میں کیا تھا اور آج انسان کیا ہے کیونکہ ایوولیوشن جو ہے ہر زمانے میں ہر طرح سے چلتی آ رہی ہے انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی تو کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ پلیس اس انفرمیٹر ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب کو اس کا نالجھ مل سکے اور بہت مہتر سے ویڈیو بناتے ہیں تو آپ سب سے ایک ویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینلل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیسا کیسے رہی آج کے ہسٹری پالی سٹوری تاکہ اس میں اگر کوئی مسٹیک سے بغیرہ ہوئی ہے تو زیادہ ایمپروفمنٹ آگے آگے بھی انشاءاللہ آپ کے لئے اور اچھی اچھی انفرمیٹر ویڈیوز لائیں گے اللہ حافظ